تو خواتین ان کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ خواتین کو بہت عزت اور تقریم حاصل کی عرب کلچر میں اسلام سے پہلے بھی اور ساری بیٹھیوں کو آپ نے بتایا کہ لچیوں کو زندہ دربور نہیں کیا جاتا تھا تو آپ نے اپنی کتاب محمد رسول اللہ میں بھی جب ذکر کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحب زادیاں اور جو زوجہ ہیں اس وقت حضر سعودہ کے ساتھ نگاہ ہو چکا تھا اور حضرت عائشہ سے نگاہ ہو چکا تھا تو وہ ابھی مکہ میں ہی تھی اور ان کے حوالے سے کوئی انسکیورٹی نہیں تھی کہ جو کفار ہیں جو قریش مکہ ہیں وہ ان کو کوئی نقصان کمچا سکتے ہیں یہی بات ہم کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عصودگی یہ تھی کہ میری فیملی کو کچھ نہیں کہیں گے ان کے دشمنی میرے ساتھ ہیں ان کی دشمنی تمام مردوں کے ساتھ ہیں عورتوں کے ساتھ میں جناب سعودہ گھر پہ تھی حضور کے سابزادیاں جناب زینب کے علاوہ اور جناب رکیہ کے علاوہ حضور کے گھر پہ تھی جناب فاطمہ نناب امی بلتوں سبھی ینگ تھی سہیدہ عائشہ سے نکاح ہو گیا ہوا تھا رخصتی نہیں گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی آسانی تسلی سے ہجرت کر کے چلے گئے کہ میرے گھر والے محفوظ ہیں کیونکہ ان کے کلچر میں لڑائی مردوں کی تھی عورت اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ ایسے تھے جو بیٹیوں کو گالی سمجھتے تھے جو بیٹیوں کو شرمندگی کا باعث سمجھتے تھے وہ لوگ تھے جو اپنی بچیوں کو پیدا ہوتے ہی دفن کرتے تھے زندہ درگور کرتے تھے چھوٹی عمر میں دفن کرتے تھے مختلف قبیلے بڑھ قریش کے کسی قبیلے میں مکہ کے تمام موززین قریش کے کسی قبیلے میں بیٹیوں کو دفن نہیں کیا جاتا تھا زندہ نہیں مارا جاتا تھا یہ کچھ قبیلوں میں تھا اچھا یہ بات ایبشلونٹلی غلط نہیں ہے ایبشلونٹلی کیا ڈیفرنٹ ہے کہ ہر قبیلہ یہ کام نہیں کرتا تھا چاند ایک قبیلے تھے جو یہ کام کرتے تھے ایک دوسرے عرب میں رورل ایڈیا میں رہنے والی خواتین مکہ سے باہر رہنے والی خواتین بڑی مروح تھی بڑی جرت والی تھی در خوف نام کی چیز ان میں نہیں تھی جیسے کہ ہمیں اکثر غزوات میں نظر آتا ہے ایک ایویز ان کا کیسے صحابہ کی شانہ بشانہ انہوں نے صرف مسلمان نہیں صرف مسلمان نہیں قرآشی فوج میں بھی عورتیں جاتی تھیں غزیہ نام کی ایک صحابیہ وہ چونکہ مکہ سے نہیں تھی آکر یہاں سیٹل ہوئی تھی تو بڑی بہادری سے کرتی تھی تبلیغ بھی کرتی تھی سارا کچھ کرتی تھی اس کے علاوہ سجا بنت حارس جس نے نبوت کا دعویٰ کیا جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور مسلمہ قذاب سے شادی کر لی وہ اپنے قبیلے کی صدار تھی عورت کی امیت یہ تھی کہ ایک عورت کی خواہش پہ جنگ شروع ہو جاتی تھی ایک عورت کی خواہش پہ لاکھوں لوگ اپنی جان قربان کر دیتے تھے یا جانیں لے لیتے تھے سو یہ مکس رویہ ہاں ایسے لوگ بھی تھے جو اپنی سوتیلی ماں کا کہ اپنے والد کی ڈیتھ کے بعد اپنی سوتیلی ماں سے نکال کر لیتے تھے سو یہ ایسے لوگ بھی تھے ایسے بھی تھے جو عورتوں کو ٹریڈ کرتے تھے میں غلاموں کی بات نہیں کر رہا غلامی تو ایک بالکل ڈیفرنٹ تھا اس میں تو وہ عورت کو عورت نہیں سمجھتے تھے وہ اس کو کموڈیٹی یا ایک غلام سے زیادہ سمجھتے نہیں تھے بٹ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو اپنی بیوی بہن بیٹی کو ایک پروجیکٹ کی طرح کموڈیٹی کی طرح ٹریڈ کر لیا کرتے تھے دے دیا لے لیا سو یہ لیکن یہ اگین یہ جنرلائز اون ایوری بڈی نہیں تھا ایسے مدینہ منبرہ جب حضرت کر کے مسلمان گئے تو کچھ صحابہ نے آپس میں بات کی کہ جب تک ہم مکہ میں تھے تو بیویوں پہ ہمارا روپ تھا جب سے ہم مدینہ میں آئے ہیں تو یہ انسار کی عورتوں کو مدینہ کی عورتوں کو دیکھ کر ہم پر چڑھائی کرنے لگی ہیں ہم پر روپ ڈالنے لگی ہیں سو یہ کلچر کی بات ہوئی ہے دومنیٹنگ تھی مدینہ کی خواتین ہیں سو یہ ڈیفرنٹ کلچر ہوئے نی مدینہ منبرہ کا کلچر اور تھا مکہ کا کلچر اور تھا لیکن مجھے تو مکہ کی بھی کچھ خواتین بھی دومنیٹنگ لگتی ہیں کیونکہ دجھے یاد پڑتا ہے کہ جب غزوہ بدر ہوا ہے تو جو کفار کی خواتین تھی انہوں نے موٹیویٹ کیا تھا اپنے مردوں کو جنگ کے لئے لیکن اچھا یہ اس کے علاوہ ایک اور بڑی مدین کی چیز ہے جو ابو سفیان کی بیوی تھی ہندہ بڑا مشہور کریکٹر اس کے بارے میں اس کے والے عطبہ بن ربیہ کا بیان ہے کہ میری بیٹی بہت ذہین ہے بڑی اچھی شائرہ تھی بڑی ریناؤنڈ شائرہ تھی اور بڑے ترنم سے پڑتی تھی اپنا کلام مرسیہ پہ بڑا عبور تھا اسے تو اس کے بارے میں عطبہ بن ربیہ ابو سفیان سے کہتے ہیں کہ اگر یہ لڑکا ہوتی ہے تو میرے قبیلیہ کا سردار ہوتی تو ابو سفیان اپنے سسروں کو کہتے ہیں پھر آپ ایک اچھے سانل اللہ سے اچھے نامان سے محروم ہو جاتے ہیں اگر یہ لڑکا ہوتی تو بڑا رول تھا عورتوں کا اس زمانے میں اگین ہم تصور یہ کرتے ہیں کہ وہ شاید خیموں میں رہتے تھے جن گھروں میں رہتے تھے اس میں سے کوئی خاتون شاید باہر دیکھ بھی نہیں سکتی تھی دیکھنے پہ اس کی آنکھ پھوڑ دی جاتی تھی یا اس سے کوئی کوئی انسانیت والے کوئی حقوق کی حاصل نہیں تھے شاید بہت مجبور اور مظلوم قسم کے کیریکٹر ایسا نہیں یہ سرٹن قبیلوں میں تھا لیکن جسے ہم عرب کا بڑا بواشرہ سمجھتے ہیں جہاں سے اسلام نے اپنے آپ کو اسٹیبلش کیا اور موگ کیا آگے ویسے ویٹیوں کو زندہ درگور کرنے کے حوالے سے جب بات ہو رہی تو نہ جانے کیوں بار بار وہ ایک منجر میری آنکھوں کے سامنے آ رہا ہے کہ جب ایک شخص نے آگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکر کیا تھا کہ میں نے اپنی ویٹی کو کیسے زندہ دفن کر دیا تھا وہ کیسے میرے ساتھ چلی تھی اور اپنے ہاتھوں سے میرے ساتھ اس کی ملکی نکھوائی تھی اور بعد میں جب میں اس کو دفن کر کے آ رہا تھا تو بار بار پوچھے اسی کیوں مٹی میرے اوپر تھے اور یہ سنکے یہ سنکے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنکھوں میں آنشو آگئے دیکھیں یہ ہر اچھے انسان کے لیے یہ بات اترین تکلیف تھے یہ بہت تکلیف تھے اور کائنات کے سردار کے لیے جو آئے ہی رحمت پر ان کے جن کے وارے میں میرا رب کہتا ہے کہ وہ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں انبیاء کے سردار ہیں اس کائنات کے بہترین انسان ہیں ان کے دل پہ کیا دیتی ہوگی ایک معصوم بچی جو بڑے شوق سے اپنے باپ کے ساتھ در تصور بلائی اسے تو نہیں بتا میرے ساتھ کیا ہونے حال ہے یہی تو کمال کیا سرکار میں کہ ایسے لوگوں کو جو اپنی بیٹیوں کو جنتہ درگور کرتے سے ان کو سمجھایا کہ بیٹی اللہ کی رحمت ہے یہ تم پہ اللہ کی مربانی ہے کہ اللہ نے تمہیں بیٹی ہی نا اپنے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے اپنی بیٹیوں سے بھی اور خوادین کی کیا ریسپیکٹ نظر آتی ہے کہ جب آتی ہیں سیدہ فاطمہ سیدہ فاطمہ تو کھڑے ہو جاتے ہیں کیسے استقبال کرتے ہیں میں دیکھتی ہوں میں سوچتی ہوں کہ ہم ہی اپنی کلچر میں یہ چیزیں اڈاپٹ کرنی جائیں جب کوئی پھل نہیں آتا تھا سب سے پہلے سیدہ کی گھر گئی سیدہ فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام اللہ علیہ وسلم حضور کو تمام بیٹیوں سے محبت تھی سیدہ فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اس لئے زیادہ ہوتا ہے کہ ایک تو انہوں نے زیادہ تھا حضور کے ساتھ گزارہ یعنی وہ واحد صاحب لادی ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال کے بعد دنیا سے رخصت ہوئی ہے دوسرے حضور کے بلکل قریب رہتا تھا ساتھ پہلا ہجرہ تھا غالباً جو حضور ایک ام المومنین ہی اپنا والا میرا خیال تھوڑا ڈیفرنٹ ہے بلکل قریب تھا یعنی امہات المومنین کے حجروں کے ساتھ نہیں تھا بلکل قریب تھا نمان بن حارسہ کو جب پتا چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہے کہ سیدہ آپ کے گھر کے قریب رہے تو ان کا گھر میں جو کمپریہنڈ کرتا ہوں تصور کرتا ہوں سڑک کے دوسری طرف تھا وہ گلی تھی سڑک تھی جو بھی راستہ تھا حجرات ام المومن کو حجرات اور سیدہ کے گھر میں صرف گلی گلی یا سڑک یہ ابھی وہاں ہے نا مجد نبوی یہ کا حصہ ہے وہ حجرہ مجھ نہیں بتاتی تو وہ حضور روز ملا کرتے تھے سیدہ سے اور بڑے بیار سے جب امحادت المومنین نے سفارش کرانی ہوتی تھی امحادت المومنین نے سفارش کرانی ہوتی تھی تو بی بی سہابہ سے یہ ریکوست کرتی تو سیدہ فاطمہ سلام علیہ علیہ وسلم اپنے سفارش کرا آج بھی تو اہلے محبت یہ کہتے ہیں آج بھی اہلے محبت کہتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اگر آپ نے کوئی ریکویسٹ کرنی ہے تو بی بی صاحبہ کے طرور کر لیں تو انشاءاللہ قبولیت ہو جائے گی سر میں ایک ارزیہ کرنا چاہوں گا کہ ہم انشاءاللہ ایک اپیسوڈ بی بی صاحبہ پر ضرور کریں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انشاءاللہ